اسلام علیکم جی ابھی اڈیالہ جل میں علقات ایٹرس کیج کی سماعت ہے ہم اڈیالہ جل جا رہے ہیں خان صاحب سے ملاقات بھی ہوگی وہاں پر لیکن ملاقات تو تب ہوگی جب مجھے اندر جانے دیا جائے گا اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ریسنٹ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی سماعت یا اس سے پچھلی سماعت کے اوپر مجھے نہیں جانے دیا گیا کیا کہا گیا کہ آپ جا کر پولیٹیکل بات کرتے ہیں پھر وہ خان صاحب سے موقع آپ آ کر باہر پریس کانفرنس کرتے ہیں میڈیا کو بتاتے ہیں لہٰذا آپ کے جانے کے اوپر پابندی ہے اگر آپ نے جانا ہے خان صاحب سے سیاسی بات نہیں کرنی آ کر میڈیا پر بات نہیں کرنی تو پھر ہم آپ کو لوگ کرتے ہیں میں نے کہا جی میرا وقالہ نام ہے یہ اوپن ٹرائل ہے اوپن ٹرائل کے اندر ہر شخص جا سکتا ہے اور ہم تو ان کے وکیل ہیں خان صاحب نے بارہ مزز عدالت کو کہا جج کو کہا کہ ان کو بلائیں ریسنٹ بھی میں بتاؤں کہ منگل کو خان صاحب سے ملکات کر دینتا چھے لوگ لاؤ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ نائم جو ہے وہ نہیں جانتا پہلے میرا نام لاؤ کیا بعد میں میرا پھر کارٹ بیا تو لوگوں کو بیجا خان صاحب نے پروٹیس کیا وقیدہ خان صاحب نے ان کو کہا جو ایس پی وہاں پر تھے کہ بلائیں نائم کو تو بلائیں اسی طرح سے وہ کہتے رہتے ہیں کہ دیگر جو وقلاہ ہیں میرے دو سو سے زیادہ کیسز ہیں تو میں نے مختلف وقلاہ سے ملنا ہوتا ہے مختلف شہروں کے وقیل ہیں تو لہذا آپ قدغن کے ایک تو آپ نے تعداد جو ہے ملاقاتوں کی وہ کم کر دی ہے دوسرا ڈیوریشن جو ہے ٹائم جو ہے لیمٹ جو ہے وہ کم کر دی ہے اور تیسرا آپ نے تعداد جو ہے وہ بھی کم کر دی ہے لہذا اس میں یہ چل رہا ہے اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں سیکنڈ القادرس کیس کے اندر آخری گواہ کی اوپر آخری گواہ جو ہے یہ نیب کی طرف سے ہے اس کے بعد ہمارے گواہ کی لسپ دی جائے گی اور اس کے بعد فائنل آرگومنٹس اور پھر فیصلہ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے گواہ اس القادرس کیس کے اندر پیش ہوئے ہیں ایک نے بھی خان صاحب یا بی بی صاحبہ کی اوپر فائنانسلی بینیفٹ کا الزام نہیں لگایا بیان نہیں دیا ان کے خلاف دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ پرویس خٹک ہو زوبیدہ ہو آزم کان ہو کسی گواہ نے خان صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ ڈائریکٹلی وہ نہیں دی جو انہوں نے کس بلڈ کیا تھا جو بنایا تھا جو ایک نیرٹیو بنا رہے تھے کوئی کہتا ہے جی کہ میں نے گود جو ہے وہ بلڈ کے اندر یہ سائن کر دی کوئی کہتا ہے کہ میں میٹنگ کے اندر نہیں بیٹھا تھا وہ جو کابینہ کا جلاس تھا کوئی کہتا ہے کہ جناب جو ہے وہ اس نے آ کر ہم سے بات کی یعنی کہ خان صاحب کا نام ہی نہیں لیا تو جتنے گواہ پیش ہوئے وہ اسی طرح سے خان صاحب کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا اس حوالے سے کسی نے بھی گواہ نہیں کیونکہ سچ جو ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے اور اسی وجہ سے سچ جو ہے وہ سامنے آتا ہے لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ کیس جھوٹا تھا انشاءاللہ کپتان ہمارا اب دیکھتے ہیں حضارت کیا فیصلہ دیتی ہے آپ کو پتہ ہے لکھے لکھائے فیصلے آتے ہیں سزا کے بارے میں ہی فیصلہ ان کو بجوائے جائے گا کہ آپ جا کر سزا سنا دیں لیکن کیس کے اندر کوئی جان نہیں ہے پیسے ملک ریاض کے تھے جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے اور سپریم کورٹ سے حکومت پاکستان کو چلے گئے القادر جو ٹرسٹ بنایا گیا تھا وہ ایک گوڈ ویل کے اندر خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے شاکت خانم بنایا انہوں نے نوال جنورسٹی دیگروں نے اتنے اپنی زندگی کے اندر کام کی اچھے کام کی تو وہ مذہب کے حوالے سے بہت زیادہ کنسائر رہتے ہیں اور وہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہاں پر جو بچے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اس بات کی بھی تکلیف ہے کہ یہ کیوں اس میں وہ مالک نہیں ہے وہ ٹرسٹ ہی ہیں کان صاحب اور بی بی صاحب وہ ایدریمنٹ دیکھیں اس کے اندر کہیں پر ذکر نہیں ہے کہ یہ نام ان کے نام کی اوپر جداد ہے یا یہ بیج سکتے ہیں بلکہ وہ اگر القادر جو ٹرسٹ ہے وہ جو جس مقصد کے بنایا گیا اگر وہ ختم ہوتا ہے تو پھر بھی یہ کسی اور ٹرسٹ ہو جائے گی اس طرح کا ایگریمنٹ ہے جھوٹے کیسز ہیں کوئی جان نہیں ہے انشاءاللہ کفدان ہمارا سرخ روح ہوگا اور ابھی جو آج کے کیسزوں کی یہی تفصیلات ہے بہت شکریہ